شما سے شما جلے سلسلہ داری رہے ہم رہے آرہے یہ آزادہ ہی رہے شما سے شما جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے شما سے شاملی نسلوں کو سکھ شما سے شما لے میرے پاک داخل سیگر دار سویiku سیگره دار سیگرد باندیا سوی کنگار سوی جزیل سوی کنگار موسیقی 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 سر نام کرلو سر اللہ ہم مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جو مسجد نجف اشرف میں واقع ہے اب نجف اور کوفہ کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں رہ گیا آبادی کے لحاظ سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے رستے میں بھی کوئی ویران جگہ درمیان میں نہیں آئے گی نجف اور کوفہ آپس میں مل چکے ہیں یعنی آبادی کے لحاظ سے مل چکے ہیں بیلڈنگز کے لحاظ سے مل چکے ہیں اور کوفہ وہ مقام ہے جہاں امیر المومین علیہ السلام کا گھر بھی ہے اور موضہ نے وہاں حکومت بھی کی اور جنابی مسلم بن عقیل بھی وہیں پہ دفن ہے جنابی مختار سقفی جنہوں نے واقع کربلا کے بعد دشمنان اہل بیعت سے انتقام لیا اور ان کو فنار کیا اور اہل بیعت کے دل کو سکون پوچھایا ابھی ہم انشاءاللہ مسجد کوفہ جائیں گے اور یہ وہ مسجد ہے ان مساجد میں سے ہے کہ جہاں پہ انسان کو نماز میں اختیار ہے اگر چاہے تو وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے چاہے تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے اور مسجد کوفہ میں سب سے جو بڑا عمل ہے وہ صدقہ دینا ہے یعنی اگر انسان ایک درہم صدقہ دے تو اس کے سو درہم کے برابر ہے اور مسجد کوفہ کے اندر اگر انسان ایک رکعت نماز پڑھے تو وہ باقی مساجد کی ہزار رکعت نماز کے برابر ہے اتنی فضیلت مسجد کوفہ کی ہے اور جیسے آپ نے سنا ہے کہ مکہ جو ہے وہ حرم خدا ہے اور مدینہ حرم محمد مصطفیٰ ہے اسی طرح جو مسجد کوفہ ہے وہ حرم امیر المومنین ہے یعنی یہاں پہ مولا امیر المومنین نے زندگی گزاری اور مولا امیر المومنین نے یہی اسی مسجد میں شہادت پائی یہاں پہ انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے مولا امیر المومنین کی محراب مبارک بھی ہے جہاں پہ مولا مناجات کیا کرتے تھے اور اس مسجد کے خاص آمال ہیں کہ یہاں پہ مسلح ہیں جناب آدم کا مقام جناب نوح کا مقام جناب ابراہیم کا مقام اور اسی مسجد کی جو آپ نے سنا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ بھی یہی پہ بنائی گئی تھی اور جو طوفان سنا کرتے ہیں کہ مسجد کوفہ سے طوفان نمودار ہوا وہ تندور بھی اور وہ مقام بھی تک موجود ہے کہ جہاں پہ وہ طوفان آیا تھا اور جس طوفان نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اب انشاءاللہ مسجد کوفہ جائیں گے یعنی بہت زیادہ فضیلت ہے مسجد کوفہ کی خود کتابوں میں موجود ہے کہ اگر لوگوں کو مسجد کوفہ کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجد کوفہ میں آ جائیں گے اتنی فضیلت ہے مسجد کوفہ کی اور یہاں پہ صدقہ دینا سب سے بہتر عمل ہے اور انسان مستاب نماز سے پڑے اپنی واجبات ادا کرے اگر کوئی واجب نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ بھی اسی مسجد کوفہ میں اگر انسان ادا کرے تو ایک رکعت نماز کا ثواب ہزار رکعت کے برابر ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہم صلح علیہ محمد وآلہ وَمَا عَلَیْنَاً وَائِسْt سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اپرا آمال بزاواماتے انشاءاللہ دعا چھے ہنے اللہ سبحانہ وتعالی پاسے گزاری سکروچو کہ ہم نے ہمتاکے بتائیں کہ اپرا مسجد کفان آمال بجاری شاہ تیا انشاءاللہ اپنے آمال بزاواماتے انہیں تردد نماز زہر اثر تیا جماعتنی ساتھ پڑچو کہ تیا مسجد کفانی اندر آکتی نماز پڑوانی بیش اوے مولانا پاسے گزاری سکریس کہ تیوو اپردے مسجد کفا بارا ما توڑو کرو سمجھا گا صلو علیہ نبی احمد صلوات احمد صلوات احمد صلی علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر ماصرین و معین اما بعد ظاہرین اکرام ابھی ہم مسجد کفا کی طرف جا رہی ہیں کہ جو نجف سے کفا تقریبا سات کلومیٹر فاصلہ ہے یعنی جہاں پہ کفا کا نجف کا انڈ ہوتا ہے اور کفا سٹارٹ ہوتا ہے یہ تقریبا سیون کلومیٹر فاصلہ ہے ٹوٹل یہاں اور مسجد کفا حضیلت کے اعتبار سے بہت اولاد ہے مسجد کفا یہ ان مساجد میں سے ہے کہ جہاں پہ آپ کو نماز کا اختیار ہے کہ اگر ہم کی مسافر ہیں اور ہماری جو واجب نمازیں ہیں وہ قصر ہوتی ہیں یہاں پہ جو بھی چار اگر نماز ہے وہ قصر ہوگی لیکن مسجد کفا ان مساجد میں سے ہے کہ جہاں پہ انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو قصر پڑے چاہے تو پوری پڑے لیکن مسجد کفا میں ایک رکعہ نماز پڑھنا ایک ہزار رکعہ کے برابر اس لئے ہم یہاں پہ قصر نماز نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم یہاں پہ زہرین کی نماز پوری نماز پڑھیں گے چار رکعہ زہر کی پڑھیں گے چار رکعہ اثر کی پڑھیں گے اور ہم لوگ نے سنا ہے کہ جو مکہ ہے وہ حرم خدا ہے اور جو مدینہ ہے وہ حرم محمد مصطفیٰ ہے اسی طرح جو مسجد کفا ہے وہ حرم امیر المومنین ہے یعنی یہاں پہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب امیر المومنین اللہ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد مولا نے حکومت بھی کی یہاں پہ اور یہاں پہ مولا علیہ السلام کے گھر بھی ہے اور مسجد کفا ہی میں مولا نے شہادت پائی اور جو سب سے بہتر عمل ہے مسجد کفا کا وہ یہ ہے کہ مسجد کفا میں صدقہ دینا یعنی اگر آپ ایک روپیہ یا مثلا ایک وہ یورو جو آپ کیا کرنسی جو رہی ہے ایک یعنی ڈالر جو بھی دیں گے وہ سو درہب کے برابر ہوگی اتنا صدقہ دینا سواب ہیں یہاں پہ اور جس نے مسجد کفا میں ایک رقع واجب نماز پڑھی گویا کہ اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک مقبول حج کیا یہ مسجد کفا کی فضیلت یعنی ایک رقع نماز واجب پڑھنے کا اتنا سواب ہے کہ آپ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک مقبول حج کیا اور جو مصطحب نماز ہے اس کا سواب کیا ہے فرماتے ہیں کہ اتنی سان اگر مسجد کفا کے اندر مصطحب نماز ادا کرے گا تو گویا کہ اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک مقبول عمرہ کیا اتنا یعنی سواب اس مسجد کفا کا اور اس مسجد کفا میں ایک مقام ہے ہم لوگوں نے سنایا کہ طوفان آیا تھا جناب نوح کا جو کشتی بنی تھی وہ بھی اسی مسجد کفا میں بنی اور جو طوفان نمودار ہوا اس زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ تندور بھی موجود ہے مسجد کفا میں لیکن ابھی وہاں پہ تندور کی جگہ آگ نہیں ہے بلکہ پانی ہے وہ ایک جگہ مخصوص ہے مسجد کفا کے سہن کی اندر کہ وہاں پہ جہاں سے یہ طوفان نمودار ہوا تھا طوفان نکلا تھا وہ مقام بھی تک موجود ہے جس طرح ہم نے مسجد سہلہ میں عمال کیے کل الحمدللہ بہت زیادہ بارش تھی بارش میں ہم نے عمال کیے اور اسی طرح انچہالا آج ہم مسجد کفا میں بھی عمال کریں گے مسجد کفا میں بھی مختلف مسلح ہیں ہر مسلح کی اپنی دعا اپنی نمازیں ہیں اور دوسری بات جو اہم مہم بات ہے کہ انسان کو جب انسان زیارت کے نکلتا ہے تو چھوٹی چھوٹی مشکلات انسان کو آتی رہتی ہیں اب یہ کل بارش کا آ جانا ہمارا گاڑی سے مسجد تک جانا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ لیڈزیوی مالے ساتھ تھی بچے بھی ساتھ تھے تھوڑی پرابلم تھی تو خود معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان زیارت کے لیے جاتا ہے اس کو جتنی مشکلات آتی ہیں اس کے سواب میں اضافہ ہوتا ہے اتنا سواب زیارت کا کہ جتنی مشکلات آپ کو آئیں گے آپ کے سواب میں اضافہ ہوگا کیونکہ انسان کسنگی کا نہیں پتا اس طرف آئے ہیں ہم تو آئے ہیں کہ خدا میں ہر دفعہ یہ موقع نصیب فرمائے ہم اس مقدس مقامات کی زیارت کو آئیں ہم نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ ہمارے بہت یعنی پیسے بارے لوگ وہ ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان مقامات پر آسکیں لیکن ہم جیسے لوگ یہ خدا کے ذات کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے ہر بندہ زیارت کو نہیں آسکتا یعنی زیارت پہ آنے کا میار پیسہ یا روپیہ نہیں ہے زیارت پہ آنے کا میار خدا وند عالم کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے کہ جو ہر انسان کو نہیں مل سکتی باقی عباس غرپائی ہیں جو یہ زحمت فرماتے ہیں زیارت پہ لے کہنا یہ بہت بڑا عجر ہے بی بی زہرائن چلو ان کو عجر دیں گی اور یہ پر خلوص ہو کہ میں نے یہ پہلا گروپ دیکھا ہے ایس غرپائی کا کہ جو تمام کے تمام عامال مکمل کر کے کرواتے ہیں بہت سارے گروپ آتے ہیں ان کا کیا کام فقط مسجد اکوفہ میں آیا دو رکعت نماز پڑی زیارت کی چلا گئے مسجد سالہ میں بھی ایسے کیا لیکن ماشاءاللہ سے چونکہ میرا انسان تعلق پرانے ایس غرپائی کے ساتھ تو میں ان کو جانتا ہوں یہ جو بھی مسجد سالہ میں جاتے ہیں ابھی انسان اللہ تربلا آپ دیکھیں گے مسجد اکوفہ میں دیکھیں گے یہ اس مسجد کے پورے مکمل عامال کروائے کرتے ہیں یعنی کوئی ایسا عامال نہیں چھوڑتے گویا کہ اپنا مکمل فریضہ آداد آتے ہیں اور پورا پورا موقع دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے سن میں جو جو دعائیں لگائیں ہیں سبسکتا جو انسان مریض ہے انہوں نے دعائیں لگائیں ہوگی کہ آپ زیارات جا رہے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ان لوگوں کو آپ نے نہیں پھولنا دعاوں میں اسی طرح جو مرہومین ہیں ان کو میں نے قلب بھی عرض کیا تھا کہ ان کو بھی ہماری دعاوں کی بہت سخت ضرورت تھا کہ انسان کو اپنی زیارت کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن اگر انسان نیت کر لے کہ جتنے مرہومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ لوگ سے جن کا فاتح خانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے میں ان کی نیابت میں یہ زیارات کا ثواب تو انسان کو اپنی زیارت کا خود بخود ثواب ملتا ہے اور اگر آج ہم اپنی نمازوں یا دعاوں میں یا زیارتوں میں دوسرے لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو کل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں بھی لوگ یاد کریں گے یہ قانون قدرت ہے ابھی مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اسی مسجد کوفہ میں مولا امیر المومنین کا گھر بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ جارت کریں گے مولا کے گھر کے بعد پھر وہ مقام جہاں امیر المومنین کو غسل دیا گیا وہ مقام جہاں امیر المومنین کو قفن دیا گیا اس کے بعد مسجد کوفہ مسجد کوفہ میں مختلف مقامات پھر جناب مسلم بن عقیل بھی مسجد کوفہ ہی میں ہیں اور جناب مختار سقفی جنہوں نے واقع کربلا کے بعد دشمنان اہل بیعت سے بدلہ لے کے دشمنان اہل بیعت کو جہنم میں پھینکا اور جناب حانی بن عروبی مسجد کوفہ میں ہیں یعنی بہت زیادہ اہمیت ہے مسجد کوفہ کی خود اللہ ازاہ لگائیں کہ ایک رت نماز ہزار رقب کے برابر ایک درہم صدقہ سو درہم کے برابر تو یہ بہت زیادہ مسجد کوفہ کی فضیلت ہے جتنا ہو سکے سب کو دعا میں یاد رکھیں اور اپنے آمال بجا لائیں سلو علا نبی سلسلہ دائی رہے اب رہے آ رہے ازا دار